اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی لے پالک بچے کی قانونی اور شریح حصیت کی لے پالک بچے کو شرن حقیقی لڑکے یا لڑکی کے حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں اور نہ اسے کسی شخص کی نسبت ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی وراثت جاری ہوتی ہے قرآن کریم میں سورہ احضاب کی آیت نمبر فور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کیا بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے مو کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے پھر اللہ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرمایا مومنوں کے لے پالکوں کا ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جانا ہی احسن ہے یعنی مومنوں کے لے پالکوں یعنی اڈاپٹیڈ چائل کا ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جانا وہی ارشاد خداوندی ہے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کہ خدا کے نزدیک یہی بات سچی اور درست ہے اگر تم ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں ہے تو یاد رکھو کہ وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں سورہ احضاب آیت نمبر چار اور پانچ میں شریعت محمدی میں لے پالک بچے کی جو شریعت اسلامیہ میں شریح حصیت ہے وہ بیان کر دی گئی اور شریعت محمدیہ کے مطابق کسی دوسرے کے بچے کو متبنہ بنانا قابل تقسیم نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے سبب کسی قسم کی متروق کا جائداد سے انہیریٹڈ پروپرٹی سے کے مفاد حاصل کر سکتا ہے اہلِ پالک بچہ اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک لینڈ مارک جیشمنٹ تھی حبیب الرحمن ورسز الطاف علی یہ غالباً انیس سو اکیس انڈین اپیلز گلگت کا کیس تھا اور پیچ ایٹ فائیو سکس تھا اس پہ واضح گر دیا گیا تھا کہ لیپالک بچے پر کوئی شریح کا مرتب نہیں ہوتا ہے کوئی وراست قائم نہیں ہوتی ہے اور یاد رکھئے کہ اگر لیپالک بنانے سے پہلے وہ عورت کا محرم ہے تو محرم ہی رہے گا اور نامحرم ہے تو نامحرم ہی رہے گا اور اپنی طرف سے اس کی نسبت کسی قسم کی کوئی نسبت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی بات کے اوپر ٹو تھازنٹ وائی الار پیش ٹو تھری وان سیون جو ہے اسی سپیسفک پوائنٹ کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے یاد رکھئے کہ پاکستانی قانون کے مطابق کی لیپالک بچہ جو ہے وہ اپنے گارڈین جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے جو اس کا گارڈین بنا ہے اس کے نام سے اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے اور اس کا حق ہے اس بات کو پی ایل ڈی دو ہزار سولہ پیش ٹری نائنٹی تھری میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا بنیادی دور پر جہاں تک اس بچے کے لیپالک بچے کے قانونی اور شرح حقوق ہیں تو اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ لہور ہائی کورٹ پیش ڈبل تھری سکس جو ہے یہ ہمیں واضح گر دیتی ہے کہ لیپالک بچے کو جو پیرنٹ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ بطور اس بچے کے کنسٹرکٹیو گارڈین کے اس بچے کے تمام نانو نفکے کے وہ ذمہ دار ہیں اور اپنی مینٹیننس کو حاصل کرنا لیپالک بچے کا اس کنسٹرکٹیو گارڈین سے حق ہے جو کہ شریعت بھی اس کو دے رہی ہے اور قانون پاکستان بھی اس کو دے رہا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ لہور ہائی کورٹ پیش ڈبل تھری سکس جو ہے اس بات کو انٹرپٹ کر رہی ہے اب صحیح پھر بات اس طرح آ جاتی ہے کہ اگر ایک شیرخوار بچے کو کوئی جوڑا گود لیتا ہے اس کے بعد اس جوڑے کی آپس میں الہدگی ہو جاتی ہے تو پھر چونکہ وہ اڈاپٹڈ چائلڈ خواہ وہ شیرخوار بچہ ہے اس کی قصدی کا جب ایشو آرائز ہوتا ہے تو پھر پارٹیز کے درمیان چونکہ مرد جو ہے وہ اس شیرخوار اڈاپٹڈ چائلڈ کا حقیقی باپ نہیں ہے اس کی حصیت محض ایک کنسٹرکٹیو گارڈین کی ہے تو دین والد جو ہے وہ ویسے ہی کسٹڈی سے فارق اور عورت جو ہے چونکہ اس نے بچے کو مشترکہ دور پر اپنے سابقہ حاون کے ساتھ مل کے بچے کو اڈاپٹ کیا تھا تو الہدگی ہو گئی طلاق ہو گئی تو اب اس اڈاپٹڈ چائلڈ کی جو کسٹڈی ہے وہ اس عورت کو اس وجہ سے ملے گی کیونکہ جب بھی کبھی کسٹڈی کا میٹر ہو وہ اڈاپٹڈ چائلڈ کا کسٹڈی ہے یا کسی بھی مائنر کی کسٹڈی ہے تو ویلفیر آف مائنر کو دیکھا جائے گا اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزر دو لاہور ہائی کورٹ پیش ٹو ایٹ ٹری جو ہے وہ اس بات کو صاحب واضح کر دیتی ہے اب اگر ہم شریعت محمدیہ کو دیکھیں نا تو شریعت نے قطی صورت اڈاپشن کو دوسروں کے بچے کو لے کے پالنا اس کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیئے پرموٹ نہیں کیا ہے اور قرآن میں صورت الحزاب کی آیت نمبر فور اور فائف میں اللہ نے تو واضح کر دیا ہے اور وراثت بھی نہیں جائے نہیں ہے اور نہ ہی وہ حقیقی باپ ہو سکتا ہے نہ حقیقی ماں ہو سکتی ہے قانون بھی اسی بات کو رہے گا کہ دے آر جسٹ آنلی کنسٹرکٹیو گارڈینز اس حوالے سے ٹو تھاؤزنڈ وائل آر پیج ٹو تھری وان سیون جو ہے وہ اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے اب صاحب اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وراست میں ایک لپالک بچے کا کوئی حصہ نہیں بنتا اگر اس کے جو جنہوں نے اڈاپٹ کی ہے اس بچے کو اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی احسنس لوگ کرنا چاہیں اس بچے کے نام پہ کوئی وسیعت کر جائیں تو وہ احسن ہے ایڈر وائز اڈاپٹڈ چائلڈ اپنے گارڈینز کی پروپرٹی میں سے کوئی چیز ایز ای انہیریٹنس گین نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اڈاپٹڈ چائلڈ وراست میں کوئی حصہ نہیں ہے اور البتہ صرف اور صرف نانو نفکے کا حق ہے نانو نفکے کی حد تک مینٹیننس گین کر سکتا ہے اور اس بات کو پی ایل ڈی دوہزار پندرہ لاور آئی کورٹ پیش ڈبل تھری سکس میں لاور آئی کورٹ نے بقاعدہ لینڈمارک جیسمنٹ بھی دی تھی یعنی اگر ذہن میں رکھے گا کہ اڈاپٹڈ چائلڈ کا مینٹیننس کا کوئی پروبلم چل رہا ہے جو کنسٹرکٹیو اس کے گارڈینز ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں ان کی وراست آئی ہے تو اس بچے کا جو مینٹیننس کا رائٹ ہے وہ وہاں سے پھر گین کیا جا سکتا ہے وہ ایز ای وراست نہیں جسٹ ایز ای مینٹیننس اس بات کے اوپر دوہزار دس وائل آر پیج وان تری ٹو سیون لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس بات کو واضح کر دیتی ہے کیونکہ اڈاپٹڈ چائلڈ کی جو پرورش اور دیکھ بال جو ہے وہ اس جوڑے کی ذمہ داری ہے قانون بھی کہتی ہے اور شریعت بھی کہتی ہے جس نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تاکہ وہ بچہ بائزت زندگی بسر کر سکے اور اس حوالے سے دین اسلام کا جو ویو ہے اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ صورت حضاب جو ہے اس کی آیت نمبر فور اور فائف جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے جہاں تک معاملہ ہے اڈاپشن کا تو اڈاپشن اڈاپٹڈ چائلڈ ہمیشہ ایک جوڑے اگر اس کو لیتا ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو وہ لیپالک بچہ اپنی اس جوڑے کے جو دوسری بچیاں ہیں ان کے لیے اگر وہ نامحرم ہے تو وہ نامحرم ہی رہے گا اس عورت کے لیے اگر وہ نامحرم تھا تو وہ نامحرم ہی رہے گا اگر محرم میں تھا محرم ہی رہے گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کے بعد ہمارے ہاں بچے کو گودھ لینے کے لیے سب سے پہلے جو بچے کے جو حقیقی والدین ہیں ان کے اور جو بچے کو گودھ لینا چاہ رہے ہیں ان کے درمیان ایک مواحدہ تیبات آئے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ جو حقیقی والدین ہیں ان کی شادی کو تین سال گزر چکے ہوں اور جس جوڑے نے اس لے پالی کو اڈاپٹ کیا ہے اس اڈاپٹڈ چائلڈ کی حصیت جو ہے وہ اس جوڑے جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ان کے دوسرے بچوں کے نزدیک اگر بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹا جو ہے جو اڈاپٹڈ ہے وہ نامحرم کی کیٹیگری میں ہی آئے گا البتہ معاملہ رضایت میں اگر جائے اگر شیرخوار بچہ تھا اور اس عورت نے جب اڈاپٹ کیا ہے اس نے اپنا اس کو دودھ پلا دیا ہے تو پھر وہ رضایت میں چلا جائے گا رضایت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اپنی آزاد اور خوشی کے ساتھ عورت کے دودھ کو پانچ دفعہ پیتا ہے اور چھوڑتا ہے یعنی رضایت فائیو ٹائمز ہے جب وہ اس عورت کا دودھ پی لے گا دین وہ دوسری جو اس عورت کی دوسری بچیاں ہیں ان کے لیے وہ رضایت کے رشتے میں آ جائے گا ان کی رضایت بائی بن جائے گا ہاں بات چل رہی تھی دونوں فیملیز جو بچے کو گود لے رہے ہیں اور جو بچے کو دے رہے ہیں دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آ جاتا ہے اور اس کے بعد معاہدے کے بنیاد پہ ہی جو جوڑا اڈاپٹ کرتا ہے اس لے پالک بچے کو وہ باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ڈیکلریٹی سوٹ فائل کر دیتا ہے جہاں پر نوٹس جاری کرواتے ہیں اور پھر عدالت میں آ جاتے ہیں حقیقی والدین ان کے بیان ہو جاتے ہیں بیان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ معاہدہ ہم نے کیا تھا اور بچہ ہم نے ان کو دے دیا ہے اور جناب معاہدہ کی ریٹیفکیشن ہو جاتی ہے معاہدہ کی ہو جاتا ہے ان کے حق میں عدالت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جب کنسنٹنگ رازی نامے کے بیان آ جاتے ہیں یعنی ان کو کہتے ہیں کہ ڈیکری ہونے میں کوئی اتراز نہیں ہے دعویہ ان کے حق میں ہو جائے میں کوئی اتراز نہیں ہے یہ معاہدہ واقعی ہم نے لکھ کے دیا ہے یہ بچہ ہم نے واقعی انہوں نے ڈاپٹ کیا ہے ہم نے ان کو دے دیا ہے جب وہ بیان دے دیتے ہیں تو پھر دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد حقیقی والدین کی ازاد مرضی کو دیکھتے ہوئے عدالت باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استقرار حق کی ڈگری جو ہے جو بچے کے کنسٹرکٹیو گارڈین ہیں جو اڈاپٹ کر رہے ہیں بچے کو ان کے حق میں جاری کر لیتی ہے اور اس کے بعد پھر بچے کے جو وہ باقاعدہ طور پر جب ڈگری آ جاتی ہے ان والدین کے حق میں اچھادا والد والد والدین تو نہیں ہے وہ لیکن چونکہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ قانون کی نظر میں کنسٹرکٹیو گارڈین ہیں اس بچے کے اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر گارڈین کورٹ میں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ اپلائے کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں پھر نادرہ میں جا کے باقاعدہ طور پر اندراج کروا دیتے ہیں اور لیپالک کا جو کنسٹرکٹیو گارڈین ہوتا ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے ان کے باقاعدہ جو ہے شنختی کارڈ پر بچہ چڑھ جاتا ہے فارم بے جو ہے سی آر سی اور جو بھی بات میں جو بھی ڈاکومنٹیشن جو بعد میں بننے والے ہیں ان میں ان کا باقاعدہ اندراج ہو جاتا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار سولم پیج تری نائن تری اور پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ لاورہ ایک وڈ پیج ڈبل تری سکس جو ہے یہ اس بات کو بڑے اچھ انداز سے انٹرپیٹ کر دیتی ہے چند باتیں تھی دوستو لیپالک بچے کی شریع اور قانونی حسیت جو ہے پاکستانی قوانین کے تناظر میں شریعت کے تناظر میں ہم نے کہا کہ سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے آج ہم چند دوست بیٹھے ایک جگہ پہ تو یہ گپ لگا رہے تھے مختلف باتیں چل رہی ہیں ایک دوست نے سورة حضاب کی آیت نمبر چار اور پانچ کا حوالہ بھی دیا اور بعض دوستوں نے اس پہ اچھی خاصی بہترین ڈیبیٹ ہوئی تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں سے اس ڈیبیٹ کا جو خلاص سا ہے وہ بیان کیا جائے دوستوں دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ